والصلاة والسلام علام اللہ نبی وعدم مباد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رفقاء محترم آج دوار ہے اور شیرولا ہاؤس کیولوری گراؤنڈ لاہور کنٹ سے فقیر محمد اجمل قادری کم و بیش ایک لاکھ چالیس ہزار خاندان جو حضرت امام لاہوری رحمت اللہ علیہ سے بعت اور مبستہ رمضان کریم کی ستیلوی رات میں آپ سب سے مخاطب ہوئے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشاد گرامی ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما قدم من زمد جو رات رمضان کی راتوں کو ترابی پڑتا رہا قیام کرتا رہا پوری خود احتسابی کے جذبے سے اللہ نہ صرف اس کے اس حصال کے گناہ معاف فرما دیتے بلکہ جو کچھ اس کے نامہ عمال میں بدی لکھی ہوتی ہے اللہ سب کی سب معاف فرما دے جو لوگ بلڈ پریشر کے باعث شگر کی وجہ سے کسی اور عارضے کی وجہ سے معالج کی تجویز پر روزہ نہیں رکھ سکتے وہ سعادت سہری سعادت افطاری اور سعادت تراوی اور رات کو قیام اور منزل پڑھنے کی سعادت حاصل کر سکتے رمضان کے دنوں کی اپنی شان ہے اور رمضان کریم کی راتوں کا اپنا کمال ہے رمضان کتنی برکات ہے کہ وہ آخر دن جب شوال کا چاند تلو ہو رہا ہوتا ہے آپ اگر اثر کے بعد کی دعاؤں کو اور ان کی قبولیت اور اپنے دل کی اللہ کے ساتھ تعلق کی کیفیت کو دیکھیں تو مغرب کے بعد جب شوال شروع ہو چکا ہوتا ہے ایک دم ہمیں اپنا دامن خالی خالی محقوس ہو اس لیے کہ رمضان کریم اور غیر رمضان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان اور زمین بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک سیاستدان بجائے کچھ صحیح سوچنے کے اقتدار اقتدار اور اقتدار کی رٹ لگائے ہوئے ہیں صاحبوں یہ کرونا وائرس اس طرح کی تلائے پوری عالم گیر ووائے اللہ اس لیے نازل فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے گناہوں سے تائب ہو سکے اور پھر جو لوگ سچے ایمان والے ہیں وہ ان ابتلاعوں سے اپنے دامن کو درست کر لیتے ہیں اور معاملات کی تسیح کے ساتھ ساتھ خوف خدا کے جذبے سے آگے بڑھتے ہیں بدکسوردی سے وطن عزیز پاکستان میں خوف خدا یا تو ہے نہیں اگر ہے تو وہ قرآن الحدیث کے دیئے ہوئے تصور کے بالکل الگ ہے بہرحال میرے محترم دوستو یہ اشرہ مغفرت ہے اس میں اپنی بھی اللہ سے گناہوں کی توبہ کیجئے اور اپنے پورے ملک شہریوں کی جانب سے اپنے عزیزوں کی جانب سے اپنے وفات یافتگان کی جانب سے اور اپنی آنے والی نسلوں کی طرف سے اللہ سے خیر مانگیں ان کے گناہوں سے ابھی سے استغفار کیجئے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنِ الْقَاسِرِينَ میرے اللہ تو ہم سب کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما یا اللہ جو لوگ ابتلائے وائرس ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو شفاعیاتی نصیب فرما یا اللہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کا عمل کروا لیا ہے اس کو ان کے لئے خیر کا باعث بنا تحفظ کا باعث بنا اور یا اللہ ہمیں اپنے عامالیں صالحہ کے حصول کے لئے یا اللہ اپنے آپ کو متوجہ کرنے کی توقیل عطا فرما ربنا ولا قحملنا ما لا طاقة لنا بے واعفوانا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین وسل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآلہ وصحبه اجمعین برحمتك ویا وراق خ לسلم میرMake سلتیل سلتیل 겠어 موسیقی میں آس میں